اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگوں کا اے امروات چینل میں ریسنڈ کچھ فرنچ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق میلان انٹی ٹینگ گائیڈ میزائلز جو کہ انڈیا بناتا ہے یہ دیکھے گئے ہیں یوکرین میں یہ بہت بڑی شوکنگ چیز ہے کیونکہ انڈیا تو سپورٹ کرتا ہے کھل کری رشیہ کو اور اس کے مقابلے میں اگر انڈیا میں تیار شدہ میلان ٹو ٹین انٹی ٹینگ گائیڈ میزائلز دیکھے جاتے ہیں یوکرین میں یا یوکرین کو پروائیڈ کیے گئے ہیں تو اس سے بہت سی ڈیفرنٹ پروپوزیشنز ہم نکال سکتے ہیں یہ جیسا کہ ہو سکتا ہے انڈیا اب رشیہ سے دور جا رہا ہو ہو سکتا ہے انڈیا اب امریکہ یا نیٹو والی سائیڈ سے زیادہ اپنی افادہ آ رہی ہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہو سو یہ بیسک مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر اسے انڈین ڈیفینس ریسرچ وینگ نے یعنی ایک انڈین سورس نے پبلش کیا کہ ایک فرنچ بیسٹ انٹیلیجنس آن لائن ان کی ڈیلی پبلیکیشن ہے انہوں نے کچھ چیزیں پبلش کی ان کے مطابق میلان ٹوٹی ایک من پورٹیبل سیکنڈ جنریشن کا انٹی ٹنگ گائیڈڈ میزائل ہے یہ یوکرینین ملٹری میں دکھا گیا ہے ایک ان نون مینفیکچرر نے اسے پروائیڈ کیا ہے یوکرین کو اور اس کے جو سیریل نمبر اور دوسری ڈیٹیلز ہوتی ہیں انہیں سکریپ کر دیا گیا تھا تاکہ پتہ نہ چل سکے ہی کس نے بھیجے لیکن ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھیں اور خود یہ انٹیلیجنس آن لائن کلیم کرتی ہے کہ اس وقت ملان ٹوٹی انٹی ٹنگ گائیڈڈ میزائل کو بنانے والا صرف ایک ہی منفیکچرر ہے اور وہ ہے بھارت ڈائنیمکس لیمیٹڈز یعنی کہ انڈیا کی کمپنی کیونکہ اس سے اس سے پہلے ایم بی ڈی اے بناتی تھی فرانس کے کمپنی اس کے بعد اسے بریٹین کی کمپنی بناتی تھی لیکن انہوں نے اب پروڈکشن لائن روک دی ہے اگر بریٹین کی طرف بھی چلے جائیں تو وہ زیادہ جاولین انٹی ٹنگ گائیڈڈ میزائل کو یوز کرتے ہیں فرانس اپنے انٹی ٹنگ گائیڈڈ میزائل جو نیکس جنریشن کے تھے انہیں یوز کرنا شروع کر دیا انڈیا واحد اس وقت وہ ملک ہے جو انہیں یوز بھی کر رہا ہے اور ان کو منفیکچر بھی کر رہا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس لائسنس پروڈکشن کے رائٹس موجود تھے اور انڈیا نائنٹین ایٹی ون سے ان انٹی ٹنگ گائیڈڈ میزائل کو یوز کر رہا ہے اس بارے میں فن فیک بتاتا چلوں تو فیبری ٹونٹی نائنٹین میں انڈیا نے بارہ ہزار انڈین کروڑ روپیز کا ایک معایدہ کیا تھا بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ کے ساتھ جس کے دروب پانچ ہزار میلان ٹو ٹی انٹی ٹنگ گائیڈ میزائلز خریدنے تھے تو انڈیا ان کی کافی بڑی قداد کو یوز کرتا ہے بہرحال یہاں اس پورٹل نے کوئی بہت ہی زیادہ ڈیٹیلز شو نہیں کی کیونکہ ان کے نزدیک یہ خود ابھی کورفیڈینشل چیز ہے اس کے علاوہ ان کے نزدیک یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً چالیس کے قریب ملک سے یوز کرتی ہیں مطلب ان انٹی ٹنگ گائیڈ میزائلز کو لیکن وہ کس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ انٹی ٹنگ گائیڈ میزائلز پروائیڈ کیا کیونکہ یہ ریسنٹلی میڈ ہے مطلب کہ اسے لائسنس پروڈکشن کے لیے اس کی یا اس کو بنانے کے رائٹس تو صرف انڈیا کے پاس ہیں استعمال بے جل جتنی مرضی کنٹریز کرتی ہیں لیکن جو انٹی ٹنگ گائیڈ میزائلز پروائیڈ کیے گئے یوکرین کو وہ ریسنٹلی بنے ہوئے تھے سو اس سے بہت زیادہ یہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ انہیں انڈیا نے پروائیڈ کیا ہوگا اب اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ان کو تو ان کی جو رینج ہے وہ ڈیڑھ کلومیٹر کے قریب ہے اب ہم تھوڑے سا اس کے انیلسز پر آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا رشیہ کا بہت بڑا سٹریٹیجک پارٹنر ہے یہ چاہے ہم ایس فور ہنڈر سسٹمز کی ہی بات کر لیں اور ایون رشیہ اپنے فنڈز کے ایشو کو حل کرنے کے لیے یہ چاہتا تھا کہ ان کے ایس سیو سیونٹی فائیو ائرکرافٹ میں انڈیا پارٹنر بن جائے لیکن چیزیں دوہزار انیس سے دوہزار بیس کے بعد تو ٹوٹلی بدل گئیں دوہزار بیس اکیس کے بعد ہم نے ایک شفٹ دیکھا کہ انڈیا امریکہ کی طرف انکلائن ہو رہا تھا انڈیا نے ایون اس چیز کو بھی دیکھا کہ وہ ایف اے ایٹین سوپر ہورنٹ لے لیں لیکن کچھ وہیوہات کی بنیاد پر انہوں نے نہیں لیا اب کچھ اوسنٹ رپورٹس کے مطابق انڈیا کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ ایف تھرٹی فائیو لے لے ایک فیف جنریشن ائرکرافٹ یعنی کہ انڈیا آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہے امریکہ کے اور نیٹو کے اور اس کے بعد یہ رپورٹ کا سامنے آنا اور دوسری چیز اسے ایک فرنچ انٹیلیجنس آن لائن پبلیکیشن نے شایع کیا یعنی کہ فرانس بھی نیٹو کا ایک حصہ ہے اور وہ ظاہری باتیں اپنے ویسٹرن پانٹ و ویو کو آ کے لے کرائیں گے حالانکہ اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو انہیں یہ بات چھپا لینی چاہیے تھی بتانی نہیں چاہیے تھی لیکن انہوں نے پبلش کی یعنی کہ انڈیا پروائیڈ کر رہا ہے ویپنز یوکرین کو ریشیا کے خلاف یہاں اب انڈینز کی اپنی منافقت بھی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کے کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں تھی کہ پاکستانی روکٹس یا آرٹیلری شیلز یوکرین یوز کر رہے ریشیا کے خلاف اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے بیک سٹیپ کر دیا ریشیا کو اور اب ریشیا پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا اور یہ اور وہ اگر انڈیا انٹی ٹینگ گائیڈڈ میزیلز دے کر ریشیا کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے ریشیا نیوی کے ساتھ مختلف پارٹنرشپ کر سکتا ہے ان کے ساتھ ٹریڈ اور دوسرے ریلیشنز قائم رکھ سکتا ہے پاکستان بھی شیلز اور روکٹس دے کر سب کچھ کر سکتا ہے یہ جس میں نے بتانے کے لیے بات کی ہے بیسیکلی ہوتا یہ کہ ہر کنٹری کوشش کرتی ہے کہ وہ بہتی گنگا سے ہاتھ دھولے مطلب اگر انڈیا یوکرین کو یہ انٹی ٹینگ گائیڈڈ میزیل دے گا تو انہوں نے پتا لگ جائے گا کہ ان کے ویپنز کتنا اچھا پرفارم کریں گے سیم ایس پاکستان نے یہ موک روکٹ سسٹمز دیئے آزربائیجان کو نگورنو کاراباک کی جنگ میں تو ہمیں کمز کم یہ پتا چل گیا کہ دشمن کی آرٹلریز ان کے مختلف انسٹالیشنز اور ان کے ایڈ فینس کو پینٹریٹ کر سکتے ہیں یا ون ٹونٹی ٹو ایم ایم کے روکٹس اور انہوں نے کیا بھی اور ان کی تعریف خود آزربائیجانی ملٹری نے کی اور اس پر ایک ویڈیو بھی ڈلیز کی گئی تھی جس پر میں نے انیلسز بھی دیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ ایران جس نے رشیہ کوئی بڑی تعداد میں میزائلز اور لوٹرن مینیشن دیئے اس کے بنے ہوئے موٹر شیلز بھی یوکرینین فورسز یوز کر رہی تھی مطلب ایران بھی دونوں کنٹریز کو ویپن پروائیڈ کر رہا تھا اس کی تصاویر بھی دیکھی گئی تھی اور اس پر ویڈیو میں نے ویسے بنائی تھی تو یہ تھا ایک انیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ